جب اللہ تم سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے مانگو کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا تو کیا تمہیں یہ خبولیت کی دلیل نہیں لگتی قرآن کہتا ہے اور جھلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ خوش ہو جاؤ گے آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ ناراض ہوا ہے ہو سکتا ہے جو تم نے کھویا ہے اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا کر تمہیں دے دیا جائے نین خربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہے نا تو خوب حقیقت بن جاتی ہیں اور تعبیریں کن میں بدل دی جاتی ہیں مشکلیں اپنا حل اپنی ساتھ لے کر آتی ہیں انسان کو بس اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے منزل میں رکاوٹیں لاکھ سہی اگر اللہ نے لکھا ہے تو مل کر ہی رہے گا ایسا کوئی زخم نہیں ایسا کوئی زخم نہیں جس کی شفا تحجد میں موجود نہ ہو اور ایک دن تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ اللہ کا تمہیں دیر سے نوازنا تمہارے حق میں بہتر بنانی کیلئے تھا اللہ جہاں سے چاہے نصیل پر لڑ دے اس کی قدرت تمہاری سوچ سے باہر ہے انخریب کن فیعکن کی موجزے ہوں گے اور جلد ہی دعاوں کو ان کی منزلیں ملیں گی ہار نہ مانو ہار نہ مانو دعا کرو انشاءاللہ بہت جلد تمہاری ساری دعائیں خبول ہونے والی ہیں جس نے بن مانگی اتنا کچھ دیا وہ مانگنی پر کیوں مایوس کرے گا تم بس اللہ پر یقین رکھو وہ ہر چیز پر خادر ہے اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی نہیں چلتی جب وہ کہے گا ہو جاں بے شک سب ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر یقین رکھو زندگی آسان ہو جائے گی یقین رکھو اللہ سے کی گئی دعوں پر پھر اللہ ہو بہو وہی دے گا جو تم نے مانگا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھو اور کام بنانے کے لئے اللہ بالکل کافی ہے یقین مانے سبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہیل جاتی ہیں بہت جلد تمہاری جھولی بھرنے والی ہے تمہیں سکون دے دیا جانے والا ہے بہت جلد کن ہونے والا ہے یا اللہ تو ہی بہترین مددگار ہے اب کن کہہ دے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاؤ کیونکہ وہ تمہارے ناممکن کام پر بھی کن فرما دے گا ممکن ہے کہ وہ بہت جلد تمہیں نوازنے والا ہو احمد نہیں ہارنا ٹھیک ہے بس سواکل رکھو یقین پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ خبولیت کی مہر لگانے میں دیر نہیں کرتا جب تمہیں اس کی ہر چیز پر خادر ہونے پر یقین ہے تو اپنی دعاوں کی خبولیت پر بھی یقین رکھو بے شک وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے حالات تیرے سپرد کر دیئے ہیں اللہ تو لوگوں کی شر سے بچائے رکھنا آمین اگر تم بہت چیزوں سے عزمائے گئے ہو تو یاد رکھو بہترین سے بھی نوازے جاؤ گے ان لفظوں سے مجھے بہت ہمت ملی ہے یعنی تمہارا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا جہاں سے اللہ وسیلے بنا دے گا پورا بھروسہ ہے میرا رب سوچ سے بڑھ کر نوازنے والا ہے سورہ یوسوف ہمیں بتا رہی ہے کہ سبر کرنے والی خوبصورت اختتام پائیں گے رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو وہ قرآن میں کن فیہ کن کا ذکر کیوں کرتا یقین رکھو ساری دعائیں خبول ہوں گی انشاءاللہ یقین مانے سبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں ایک محبت ایسی بھی ہے جس میں دل نہیں ٹوٹا دھوکہ نہیں ملتا وہ محبت رب کی محبت ہے مایوس مت ہو مایوس مت ہو اب خبولیت کی گھڑی زیادہ دھوڑ نہیں ہے سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے اس سبر کے سفر کے بعد بس اب موجزوں کا سفر ہو بہترین عمل وہ جس سے تمہارا نفس نہیں تمہارا رب راضی ہو خرآن کہتا ہے خرآن کہتا ہے اور جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ خوش ہو جاؤ گے مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے اور ہر مشکل اپنا مخرر وقت پورا کرک جاتی ہے اور انسان کو بہت خوبصورت منزلوں کی راہیں بنا جاتی ہیں ابھی شاید آپ بھی مشکل دور سے گزر رہے ہوں مگر آپ کے حصے کی آسانیاں بہت جلد آپ کی زندگی کا حصہ بننے والی ہیں کیونکہ آپ کا رب بہت رحیم اور محبت کرنے والا ہے اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جاؤ کیونکہ وہ تمہارے ناممکن کام پر بھی کن فرما دے گا خرآن تو جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نہ امید نہ ہو کمزور نہ پڑو اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے دیکھنا وہ بہت جلد سب ٹھیک کر دے گا نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو خدا کی قسم دنیا کی فکر سے ازاد ہو جاؤں گے اور کامیابی تمہارے خدم چومیں گی دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لئے قبولیت کا اشارہ ہے اور دعائیں مانگتے رہو اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاز رکھنا آتا ہے آپ کی زندگی میں پڑی گئی ایک تحاجت کی نماز آپ کی پوری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے وہ موجزوں کا بادشاہ ہے وہ موجزوں کا بادشاہ ہے وہ جب چاہے جسی چاہے نواز سکتا ہے رات کے آخری پہر میں اٹھ کر رب کو راضی کرنا بھی عشق ہے تحاجت بہت خوبصورت عبادت ہے جہاں کچھ ملے نہ ملے مگر رب ضرور مل جاتا ہے ایک سکون ہے ایک سکون ہے جب عادت ہو جائے تو پڑھے بھی نہ سکون نہیں ملتا اہاں ہو سکتا ہے کچھ چیزیں تمہیں ویسی نہ ملیں جیسے تم نہیں چاہیں لیکن یقین رکھو اللہ کی فیصلے تمہیں مطمئن کر دیں گے شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاخراتوں میں بہائی جاتی ہیں کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مخدر بدل جاتی ہیں موت کا کوئی وقت مخرر نہیں ابھی بھی وقت ہے اپنی گناہوں سے توبہ کر لو اور لوٹ آؤ اللہ کی طرف تحاجد کے سجدوں میں تمہارا رونا زائے نہیں جائے گا انشاءاللہ وہ سب کچھ ملے گا جو تم چاہتے ہو بس اللہ پر یقین رکھو اپنے لئے بہتری کی دعا مانگو اور باقصہ فیصلے اللہ پر چھوڑ دو اللہ تم سے محبت کرتا ہے وہ کبھی تمہارا برا نہیں جائے گا جب معاملات اللہ کے سپورت کر دی جاتے ہیں تو ممکنات کے تمام راستے کھول دی جاتے ہیں تم اس پر یقین کی حد کر کے تو دیکھو وہ موجزوں کی حد نہ کرے تو کہنا آنسو وہ خاموش دعا ہے جو صرف اللہ ہی سنتا ہے گیرتے ہوئے آنسو اور ٹوٹے ہوئے دل کی خدر اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا مجھے یہ یقین کبھی تھکنی نہیں دیتا ایک دن میرا اللہ کن فرمائے گا اور موجزی ہو جائیں گے اللہ کن فرمائے گا اور دل پھر دی جائیں گے جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً اب بہت قریب آ رہا ہے تمہارا صبر آزمائے جا رہا ہے لیکن اس صبر کا صلح تمہیں بہت بہترین دیا جائے گا دیکھ لینا اللہ نے اگر دیر سی دیا ہے تو بہترین ہی دے گا اس کا فیصلہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے دوست کی طور پر بھی اور اللہ ہی کافی ہے مددگار کی طور پر بھی تم کیوں مایوس ہو تمہارا معاملہ تو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے کی حوالے ہیں اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا وہاں سے نہیں بن سکی جہاں سے تم نے سونچ رکھا تھا تو یقین رکھو وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا ہر نہ مانو دعا کرو انشاءاللہ اس بار تمہاری سب دعائیں خبول ہوں گی اور تمہارے رب کے سوا کوئی بھی شخص اس دنیا میں تمہیں راحت وہ سکون نہیں دے سکتا جن کے سجدے کبھی خزا نہیں ہوتے جن کے سجدے کبھی خزا نہیں ہوتے ان کی دعائیں بھی اللہ کی بارگاہ سے خالی نہیں موری جاتی آج اگر زندگی مشکل ہے تو کلہ سانی کا وعدہ بھی تو اللہ نہیں کیا ہے اللہ سے مانگو خوب مانگو اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا امید ایک ایسا چراغ ہے جو انسان میں جینے کی لگن پیدا کرتا ہے مگر تب جب یہ امید صرف اللہ سے ہو اللہ... لوجس کی دیکھنی ملتا ہے اللہ چون کی دیکھنی ملتا ہے جو ما کمیم جوshirts اللہ چونڑی ملتا ہے اللہ چونڑی ملتا ہے اللہ چونڑی ملتا ہے اللہ چونڑی ملتا ہے